جو سٹوڈنٹس وہاں پہ آ رہے ہیں ان کی زندگیاں بھی اجیرن ہو رہی ہیں ان کے بھی خواب پوری نہیں ہر مہینے پانچ سے چھے بچے سویسائیڈ کمیٹ کر رہے ہیں ایسے ایم پیز ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ پرائم نیسٹر ٹرودو لیبرل پارٹی کی لیڈر شپ سے ریزائن کریں ان سب میں بھولی طرح انپاپولر رہے ہیں کینیڈا کے پرائم نیسٹر جسٹن ٹرودو کے خلاف ان کی لیبرل پارٹی کے اندر ریزسٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے اب تک اطلاعات کے مطابق دو درجن سے زائد ایسے ایم پیز ہیں جو چاہتے ہیں کہ پرائم نیسٹر جسٹن ٹرودو فوری طور پر ریزائن کریں کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ ٹرودو کی مجودگی میں ان کی پارٹی اگلا الیکشن ہار جائے گی اور یہ صرف ان ایم پیز کی بات ہی نہیں جو پولز بتاتے ہیں اور جو سیچویشن بتاتی ہے گراؤنڈ ریائلٹیز جو ہیں وہاں کی ان کے مطابق بھی پرائم نیسٹر ٹرودو اگر پارٹی کے لیڈر رہے تو اگلا الیکشن بری طرح ہاریں گے اس کے ساتھ ساتھ بات چیتم کریں گے کینیڈا کی امیگریشن کے حوالے سے کینیڈا میں امیگریشن دیورنگ دا پاس فائیو سکس یئرز اس طرح بڑی سٹوڈنٹس کا ایک ایسا امبار وہاں پہ پہ پہنچا جس سے کینیڈا میں ہاؤزنگ کرائیسز بھی آیا اور کینیڈا کے سوشل فیبرک پہ بھی بہت برا اثر پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹوڈنٹس وہاں پہ آ رہے ہیں ان کی زندگیاں بھی اجیرن ہو رہی ہیں ان کے بھی خواب پورے نہیں ہو رہے ہیں ان کو بھی ڈیپورٹیشن کیس کرنا پڑ رہی ہے ابھی حالی میں برامٹن انٹیریو کے میر پیٹرک براؤن نے کہا ہے کہ سٹوڈنٹس میں بہت فریسٹریشن اور خاص طور پر جو سٹوڈنٹس گرڈز فرم انڈیا ہیں ان کو سیکشل ایکسپلیٹیشن کا بھی سامنا ہے ان کو سویسائیڈز کا بھی چیلنج ہے اور بہت سارے سویسائیڈ کے کیسز میل سٹوڈنٹس اور فیمیل سٹوڈنٹس میں ہمیں مل رہے ہیں یہاں تک بتایا جا رہا ہے ان آفیشل رپورٹس کے مطابق کہ ہر مہینے پانچ سے چھ بچے سویسائیڈ کمیٹ کر رہے ہیں بہت ہی الارمین سیچوئیشن ہے ان دونوں موضوعات پہ بات چیت آج میں اپنے ولاگ میں کر رہا ہوں اور آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہو تو بھی ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے تو بات میں کر رہا ہوں پرائم نسٹر ٹوڈو کے خلاف بننے والے پریشر کے حوالے سے ان کی اپنی پارٹی یعنی لبرل پارٹی کے اندر سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق دو درجن سے زیادہ ایسے ایم پیز ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ پرائم نسٹر ٹوڈو لبرل پارٹی کی لیڈرشپ سے ریزائن کریں یہ وہی سیچوئیشن ہے جو گدشتہ مہینوں کے دوران جو بائیڈن کے خلاف امریکہ میں پیدا ہوئی تھی جو بائیڈن نے تو انٹی میلی اس پریشر کو دیکھتے ہوئے لیڈرشپ سے اور اگلے الیکشن لڑنے سے توبہ کر لی تھی لیکن جسٹن ٹوڈو اب تک ایسا نہیں کر رہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آفٹر آل جسٹن ٹوڈو اتنے انپاپولر کیوں ہیں ایک تو امیگریشن پالیسیز کی وجہ سے اس کے ساتھ سارے وہ بہت سارے ایسے بلز بھی لائے جن کے وجہ سے وہ انپاپولر بھی ہوئے جیسے کوورٹ نائنٹین پینڈیمک کے زمانے میں انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جن اقدامات کی وجہ سے کینیڈینز نے ان کو ناپسند کیا جیسے انہوں نے ایک بار ایمرجنسی لگا دی اور اس کو کینیڈین کوٹ نے بھی بعد میں ایک طرح سے کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ ریکوائیڈ نہیں تھی تو اس ساری صورتحال میں پرائم نسٹر ٹوڈو کے خلاف کینیڈینز کا غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جب میں کینیڈینز کی بات کرتا ہوں تو میری یہاں پہ مراد انفیکٹ جو سیٹلرز یورپین سیٹلرز کینیڈینز ہیں لیکن ہم نے گلشتہ پندرہ بیس سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد نیو امیگرینٹس کی دیکھی جو میڈلیز سے ساؤت ایشیا سے ساؤتیست ایشیا سے اور اسٹرن یورپ سے آئے اور ان کینیڈینز کی تعداد گلشتہ پندرہ بیس سالوں میں اگر میں کہوں سات آٹھ میلین ہوگی تو غلط نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پرائم نسٹر ٹوڈو مسلمانوں میں کیوں انپاپولر ہوئے تو جیسا میں نے ابھی کہا اس کی ایک وجہ تو ان کا حماس اور فلسطین کے لیے اوپن سپورٹ نہ کرنا تھا یا دوسرے لفظوں میں وہ سٹیٹ آف اسرائیل کی سپورٹ کرتے رہے اب یہاں پر انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلم کمیونٹیز ان سے اس بات پر بھی ناراض نہیں کہ ان کا جو ایجوکیشن کریکیولم تھا وہ بھی فار ریڈیکل تھا تو ان وجوہات کی بنیاد پر جسٹن ٹوڈو جو مسلم کمیونٹیز میں بھی انپاپولر ہوئے ادھر جیوش کمیونٹی اس بات پر جسٹن ٹوڈو سے خوش نہیں کہ جسٹن ٹوڈو نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کے دوران آہ دبل سپیچ کی اور انہوں نے ایسی باتیں کی جو پلیٹیکل کریکٹنس کی باتیں ہوتی ہیں جو آہ سپورٹ کرنا چاہتے تھے فلسطینیوں کو بھی مگر اسرائیل کے پریشر کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تو ان ساری باتوں کی وجہ سے مسلم کمیونٹی بھی ناراض ہوئی اور جویش کمیونٹی بھی ناراض ہوئی اور پھر ہم آتے ہیں آہ خاص طور پر بھارتیوں کی طرف بھارتیوں کی تعداد یا ساؤٹیشنز کی تعداد کینیڈا میں رف اندازے کے مطابق تین سے چار ملین تک ہوگی اس میں بھی پلس مائنس ہو سکتا اور شاید پلس زیادہ ہو کیونکہ اس میں آپ بنگلہ دیشی آہ امیگرنٹس دیکھ لیجیے بھارتی امیگرنٹس دیکھ لیجیے بھارتیوں میں تک پنجابی ہیں گجراتی ہیں ہر طرح پھر پنجابیوں میں ایک خالستانی آہ ایلیمنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ شریلنگان میں تک لیجیے وہ بھی بہت بڑی کمیونٹی ہے پھر آپ ایون افغانستان کے لوگ تک لیجیے پاکستان کی کمیونٹی بھی کافی بڑی کمیونٹی ہے تو یہ سب کمیونٹیز بھی جو روایتی طور پر لیبل پارٹی کی اور پرائیم سٹوڈو کی ہمائیتی کمیوٹیز تھیں یہ بھی ناراض ہوئی ہیں پھر جو کوٹ آن کوٹ وائٹ سیٹلرز ہیں وہ بھی بہت بری طرح ناراض ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹورانٹو کے رورل ایریاز میں خاص طور پر ایون ٹورانٹو کی مین ہائیز بیس وہاں پہ بڑے بڑے ٹرکس اور کاروں پہ لوگوں نے ایف ٹوڈو کے سائن لگائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوڈو اس وقت عوام میں چاہے وہ عوام ویسٹرن بیک گراؤنڈ کی ہو چاہے نیو ایمیگرنٹس ایشین بیک گراؤنڈ کے ہو میڈل ایسٹرن بیک گراؤنڈ کے ہو ان سب میں بری طرح انپاپولر ہیں اور اس انپاپولارٹی کو دیکھتے ہوئے جب ابھی ریسیڈلی ایک لبرل کاکس کا اجلاس ہوا انڈور اجلاس تھا اور اس میں سے باہر دکھلنے والے کو چیمپیز نے صاف کہا کہ وہ ٹرس کا معاملہ ہے کہ ٹوڈو پہ اس طرح ٹرس نہیں وہ کر پا رہے کہ ٹوڈو اگلا الیکشن جیت پائیں گے یا جیت نہ پائیں گے اور ان کا تو یہی کہنا تھا کہ ٹوڈو کی موجودگی میں اگلا الیکشن جیتے نظر نہیں آ رہے اب سچویشن یہ ہے کہ دو تین دن کا پھر انہیں ٹائم دیا ہے اور بائی ڈا اینڈ آف دس منت یعنی اکتوبر کے آخر تک کوئی نہ کوئی اس کا فیصلہ ہوگا یا تو جیسٹن ٹوڈو اپنی زد پہ قائم رہتے ہوئے پارٹی کی لیڈرشپ پہ قائم رہیں گے یا پھر وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے ریزائن کر دیں گے بہت بڑی تبدیلی ہوگی دونوں صورتوں میں اب ہم بات کرتے ہیں جیسٹن ٹوڈو کی انپاپولارٹی کی ایک بہت بڑی وجہ امیگریشن ہے جیسٹن ٹوڈو نے اپنے دس سالہ دور حکومت کے دوران اب تک ابھی تک تو وہ پرائم نیسٹر ہے ابھی تو وہ جاتے نظر نہیں آرہے برحال اب تک انہوں نے اس طرح کی میس امیگریشن کی ہے اس میس امیگریشن کی وجہ سے شدید ہاؤزنگ کرائیسز ہے اس میس امیگریشن کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا ہے کینیڈینز کو جابز کی سیچویشن پوری ہوتی چلی جا رہی ہے انفلیشن بڑھ رہی ہے اور پرائزز جو ہاؤزنگ مارکیٹ کی ہیں وہ اب جیسے ہی دوبارہ سے انٹریس ٹریٹ کٹ ہو رہا ہے وہ پھر سے سکائی راکٹ ہو جائیں گی کیونکہ ڈیمانڈ ان سپلائی کا مسئلہ ہے تو اس ساری صورتحال میں اب جیسٹن ٹوڈو کی اپنی پارٹی اپنی ہی امیگریشن پالیسیز کو کوٹ ان کوٹ فکس کرنے جا رہی ہے یعنی جو امیگرنٹس انہوں نے بھلای ہوئے ہیں انٹرمز آف سٹوڈنٹس تو ان کو بھی تو آفٹر آل اس ملک میں ایجسٹ کرنا ہے اب ہزاروں سٹوڈنٹس خاص طور پر سٹوڈنٹس آف انڈین بیکگراؤنڈ اور خاص طور پر سٹوڈنٹس آف پنجابی انڈین بیکگراؤنڈ وہ ڈیپورٹیشن فیز کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں پیٹرک براؤن جو میر ہیں بریمٹن سٹی کے انہوں نے کہا ہے کہ پنجابی سٹوڈنٹس کی ایکسپارٹیشن ہو رہی ہے چاہے وہ جابز کے لیول پہ چاہے یومن ٹرافیکنگ کے لیول پہ اور خاص طور پر انڈین سٹوڈنٹس اور خاص طور پر پنجابی سٹوڈنٹس لڑکیوں کی سیکچو ایکسپارٹیشن ہو رہی ہے اس پہ آخر کار میر پیٹرک براؤن بھول پڑے اور انہوں نے کہا کہ سٹی بھی اپنی کوئی تف میجرمنٹس لائے گا اور انہوں نے فینڈل سرکار سے بھی کہا کہ آپ بھی اپنی کوئی تف میجرمنٹ لائیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجابی بچیوں کے ساتھ خاص طور پر اس میں صرف پنجابی بچیوں کا معاملہ نہیں ہے اور بھی جو انٹرنیشنل فیمل سٹوڈنٹس ان بچاریوں کا بھی معاملہ ہے مگر پنجابی بچیوں کی کنسنٹریشن ہے بریمٹن میں پنجابی سٹوڈنٹ بچیوں کی ان میں سے کچھ تو امیگرنٹس ہونے کے مراحل میں اور کچھ کی امیگریشن نہیں ہو با رہی ان سب کی جو سیکشل ایکسپلائٹیشن اس کے حوالے سے اب میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور کمیوٹی بھی بول رہی ہے اور میر بھی کہہ رہا ہے سرکاری سطح پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے لاؤ انفورسمنٹ کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جسٹن ٹوڈو نے اس طرح اوپن آرمز کے ساتھ سٹوڈنٹس کو ویلکم کیا ریفیجیز کو ویلکم کیا امیگرنٹس کو ویلکم کیا ماس لیول پہ مگر ان کو اسے لیٹ کرنے کے لیے ان کو یہاں کی زندگی میں کھپانے کے لیے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہ کی یہی مات میں یہاں اب یورپ میں بھی دیکھ رہا ہوں جیسا کہ میں ویانہ میں بیٹھا ہوا یہ بلوگ کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی یہ ایشو ہے جرمنی میں یہ ایشو مجھے بہت زیادہ نظر آیا فرانس میں نظر آیا اسی لیے آسفریہ ہو جرمنی ہو فرانس ہو تو ان سب میں اب فار رائٹ کی پارٹیاں آ رہی ہیں ریاکشن کے طور پر تو وہی ریاکشن اب ہمیں کینیڈا میں بھی نظر آئے گا کیونکہ کینیڈا میں جسٹن ٹوڈو کی انپاپولیریٹی کی جو بینیفیشری پارٹی ہے وہ کنزرویٹر پارٹی ہے مگر کنزرویٹر پارٹی کی بھی جو پولیسیاں ہیں وہ لیبرل پارٹی سے بہت ڈیفرنٹ نہیں ہے یہاں کینیڈا میں بھی پیپلز پارٹی آف کینیڈا میکسین برنیر کی پارٹی ہے اور وہ ایک طرح سے رائٹ کی پارٹی ہے ٹو کنزرویٹر بیلیوز کی پارٹی ہے لگتا نہیں کہ ان کے ابھی بہت پروسپیکٹس ہیں اگلے ایلیکشن میں لیکن اگر یہی سوٹے حال نہیں جو لیبرل اپنی پولیسیاں لے کے چل رہے ہیں اگر وہی پولیسیاں آگے کنزرویٹر بھی لے کر چلے تو پھر پیپلز پارٹی آف کینیڈا کو مقبولیت ملے گی اور اگلے پائیں دس سالوں میں پھر پیپلز پارٹی آف کینیڈا کا اسی طرح کا رائز ہو سکتا ہے جس طرح کا رائز ہم یہاں پہ رائٹ ونگ کی پارٹیوں کا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بائی دے وے میں یہ کہنا چاہو گا کہ میں رائٹ ونگ کے شبد کو کسی برے معنوں میں نہیں دیکھتا بیس نہیں ہے اب یہ ایکشن اور ریاکشن کی پولیٹکس ہے اب یہ ریشنیلٹی اور الریشنیلٹی کی پولیٹکس ہے اور ہم بیچیرے عوام اور کمنٹیٹر انہی وچاردہاروں کے بیچ میں بھنسے ہوئے ہیں تو باتچیت بڑی امپورٹنٹ تھی میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اس لیے میں یہاں پہ آپ سے ویانہ میں بیٹھ کے آپ کو ایڈرس کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ کمپلیکس باتیں ہیں جن پہ ہمیں سوچ بچار کرتے رہنا چاہیے آنے والے دنوں میں ان مسائل پہ میں یورپ سے اور بھی جب تک کچھ دن اور ہوں آپ کے ساتھ بلاک شیئر کرتا رہوں گا اور اگلے ہفتے میں آپ کو ملوں گا سٹوڈیو میں آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ